موسیقی گروہ رکھ ساتھ سنگا جیو فتح پرمان کرنے واہر جی کا خالصہ واہر جی تیفت جبو تا ایکو ناما آور نرافل کاما جیسے بار دے سارے کم دھندے اس دا مول منورت ہے دھن کمانا چاہے کچھ بھی کرے کوئی کوئی دکان پہ بیٹھ دائے کوئی فیکٹری چلند ہے کوئی نوکری کردہ ہے کوئی ہور سیکڑی تر آندے بیجنس کردہ ہے پر سارے ہیں دا پریوجن اکو یہ دھن کمانا جتنے بھی دھارم کرم نے پوجا پاٹ سیل سنجم دان پن تیر تھاں دا رٹن انہا سارے کرماں دا پریوجن اکو یہ نام جپنا نام سنگرہ کرنا منوک باہر دے سارے دھندے کرے لیکن اسنو دھندی پرابتی نہ ہوئے کہندہ میند آجائیں گے منوک سارے دھارم کرم کرے نام نا جپے تو انج کو ساہب گرنانک دیو جی کے لئے سب کچھ آجائیں جپو تا ایکو نامہ اور نرافل کامہ نصفل سمجھ لو فضول سمجھ لو میں پھر ارز کرنا باہر دے سارے دھندے بے مینی ہو جانگے اگر دھن نہیں ملے سارے دھارم کرم بے مینی ہو جانگے اگر نام نہیں جپے جپو تا ایکو نامہ اور نرافل کامہ دھندہ پھل دائک ہو گئے دھن مل گئے سارے دھارم کرم پھل دائک ہو گئے نام جپن لگ بے گردوارے آرے پاٹ کر رہے سیوا کر رہے دان کر رہے پن کر رہے بہت کچھ کر رہے نام نہیں جپ رہا انہیں سارے سادھن تے جھٹا لینے پر جس لئے سادھن جھٹائے نے ہوتے کر دائی نہیں پیے جپو تا ایکو نامہ دوسرا نکتہ دھن کمان لی سما خرچ کرنا بے گا دھن کمان لی شریرک میند بھی چاہی دی دھن کمان لی اکل بھی چاہی دی دھرم کمان واسطے بھی سما چاہی دی اکل بھی چاہی دی شریرک بل بھی چاہی دی بیمار بند ہے کمزور بند ہے کس طرح نام جپے گا بیمار بند ہے کمزور بند ہے کمیں دھن کمائے گا دھن بار کم آندہ ہے اندر دیاں سوگ چنطاوانو نہیں مٹا سکتا دھرم اندر کم آندہ ہے اس سواستی کہنے نے نام بھی ایک دولت ہے بھائی ساگ بھائی نند لالدہ فرمان دولت جعوید باشد بندگی بندگی کن بندگی کن بندگی ہمیشہ دی دولت جو لوگ پر لوگ در سکھ دے سکتی ہے بندگی ہے گر بزرگی بائدت کن بندگی ورنہ آخر میں کشی شرمندگی جتوں بزرگی چاہنے ہیں مہانتا چاہنے ہیں مانتا چاہنے ہیں جب پر بھو دانا ہر گدہ از یاد او سلطان بود پر ماتمہ دی یاد پر بھو دانام ہر بکھاری نو بادشاہن دا بادشاہ بنا دندہ جسنو بکشے صرف سالہ لانک پادشاہی پادشاہ سنسار دے جڑے بادشاہ نے انہان دا بادشاہ بنا دندہ انہان دا مالک بنا دندہ اتنی اچھی عوستہ دولت سرمائے ایمان بود ہر گدہ از یاد او سلطان بود تو میں پھر دوراں وہاں دھن کمان لی سما چاہی دا وقت چاہی دا دھرم کمان لی بھی وقت چاہی دا سما چاہی دا دھن کمان لی اکل چاہی دیے دھرم بھی بے وکوف بندے موڑ بندے نہیں کمان سکتے کچھ سوج سمجھ چاہی دیے اس سوج سمجھ سنگردیچ مل دیے گرو دوارے ہوئے سوجی پائز اس سمجھ اتھو مل دیے ہار پریو سوامی کے دوارے دیجے بدھ بیوے کا ہی پربو تھک ہار کے اے گرو میں تیری شرن آیا تو میں نے وہ اکل دے جڑی رب نو سمجھ سکتے تو میں نے وہ ہردہ دے جڑا پربو نو جب سکتے یہ مانگ ہے آر پریو سوامی کے دوارے دیجے بدھ بیوے کا میں پھر دو راما دھن کمان لے شریرک بل چاہی دے طاقت چاہی دیے شریر دیج دھرم کمان لے بھی چاہی دیے کمزور بندہ لاغر بندہ بیمار بندہ کمیں امرتبے لے اٹھے گا کمیں نام جب پھے گا کس طرح گرو دوارے آئے گا شریرک طور تے نیربل منک نہ دھن کم آسکدہ نہ دھرم اکل دے تل تے موڑ بندہ نہ دھنگ نال دھن کم آسکدہ نہ دھرم آل سی منک جو سمائی نہیں کرن دا نہ دھن کم آسکدہ نہ دھرم دھن سما مانگدہ دھرم بھی سما مانگدہ دھن اکل مانگدہ نام بھی دھرم بھی اکل مانگدہ شریرک شکتی چاہی دی دھن کم آنواستے شریرک بل چاہی دے دھارمک سادنہ کرنواستے منک دھن کم آن لے سما کڑ لے دھرم لے نہیں دھن کم آن دے پوری اکل ورت لے دھن دے دھرم دیچ نہیں کدھی کدھائیں کو ورت دینے نہیں تھی ساری دنیا دھا میں بھرمن کر کے دیکھے آل پیتھالیس سال ہو گئے نے میں نوں ایک اتھا کر دیا تھوڑے جیاں بندے نے جو اکل نوں ورت دینے نام کم آن دیچ نام جپن دیچ جگت دیچ بہت تھوڑے جیاں بندے نے جو نام جپن لی سما کڑ دے پرانا زمانہ تد ریلہ موٹنا گڑیاں نیسن ہوای جاز نیسن زمین دا سفر منک پیران چل کے تے کر دا سی دس پندرہ میل دی واٹ بھی عویت سارا دن لگ جاندہ سی چل دیں چل دیں دھرم دا مارک بھی بڑا سوست چی تیر تھاں دا رٹن ورت رکھو تینتیس کروڑ دیو تیان دی پو جا ترہ ترہ دے کرم سادنا اٹھاٹ تیر تھاں دا بھرمن ترہ ترہ دے ہون یگ پو جا پاٹ بڑی لمبی کے ریاس سوست دھنگ سی ہولے ہولے جمیں انہ دنے زمین دا رستہ آہستہ آہستہ تے ہون دا سی دھرم دا مارک تے بھی لوکی آہستہ آہستہ چل دے سن پر چل دے سن بہتات دے چل دے سن یگ دے بدل دیا یگ بدل دا ہے منک دی سوچنی دی مطابق وچاران دے مطابق آہستہ آہستہ تے گشنگ سڑک ونگ دیم�� کس طرح ناپوگے تولوگے یگ بدل گے سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنی ارطب تر ہے سورج دے اوئے جڑا ست 깔�ے سی چندرما بھی ہوئی ہے زمین بھی ہوئی ہے گرین Ещеتر تارے سیارے بھی ہوئی نہ densی وقت دی ہوئی پمن بھی ہوئی ہے گرونانک کے اندر ساگر سمندر بھی ہوئی ہے جو ہزاران سال پہلے سی ہوئی ہے سوئی چند چڑے سے اتارے سوئی دنیر تپت رہے اوہی دنیر اوہی سورج تپتہ پہ ہے جو ہزاران سال پہلے سی اوہی چندر میں اپنیاں کرنہ دن آئیں چاندنی بند رہے ہیں جو ہزاران سال پہلے سی اوہی گرین چھتر تارے سی آرینے اوہی زمین ہے اوہی ساگر ہے رامکلی ملہ پہلے رامکلی راگ دچ میری پاتشاہ کے نیر ہیں سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنیر تپت رہے سا دھرتی سا پمن جھلارے جگجی کھیلے تھام کیسے کہ اوہی دھرتی ہے جو ہزاران سال پہلے سی جو ست جگدے سی سا پمن جھلارے جھولدی ہوئی پمن بھی ہوئی ہے ہوا بھی ہوئی ہے کوئی نمی نہیں ہے جو ست جگدے پمن وگدی سی ہوئی ہے جو ست جگدے دھرتی سی ہوئی ہے جو ست جگدے سورج چند تارے سن ہوئی ہے مہاراج کہندے نے پھر کس طرح کہندے ہو یوگ بدل گئے کی بدلے ہیں سا دھرتی سا پمن جھلارے جگجی کھیلے تھام کیسے انہاں دنان دچ بھی جیو پنج تتان دے سان آج بھی پنج تتان دے کوئی ایک تات گھاٹ نہیں گیا ایک تات وعد نہیں گیا کوئی منک چھیں تتان دا نہیں ہو گیا کوئی بندہ چار تتان دا نہیں ہو گیا پھر کی بدلے ہیں کیسے کہندے ہیں یوگ بدل گئے یوگ سورج چند تارے زمین آسمان کر کے نہیں بدل دا تھی یوگ پشوان دی دنیا چھ بھی نہیں بدل دا ہزاران سال پہلے جتھے پشو سن آج بھی اتھے جے ہزاران سال پہلے شیر شکار کر کے کچھا ماس کھاندہ سی آج بھی اسے ترمی ہزاران سال پہلے چمچڑیاں پنچھی گھونسلے بنا کے درختان دچھ رہن دیا سن آج بھی اس ترمی ہزاران سال تو کیڑے مکوڑے پشو پکشی انہ دی طرز زندگی کوئی فرق نہیں دیا کچھ بھی نہیں فرق دیا پھر اس ہی کی دیکھ دیا کہ یوگ بدل گئے نہ پشو بدلے نہ پکشی بدلے نہ سورج بدلے نہ چندرمہ بدلے نہ تارے بدلے نہ دھرتی بدلے نہ ہوا بدلے نہ ساگر بدلے پھر بدلے ہا کیے اس ہی کہنے یوگ بدل گئے دھنگر نانک دیو جی مہاری جی کہنے جد منکھ دے ویچار بدل جاندے سوچنی بدل جاندی ہے سمجھ بدل جاندی ہے ترز زندگی بدل جاندی ہے یوگ بدل جاندے یوگ بدل دے نہ منکھ دی دنیا پشوان دی دنیا چھ نہیں یوگ بدل دے نہ منکھ دی دنیا پنچیاں دی دنیا چھ نہیں کیڑے مکوڑیاں دی دنیا چھ نہیں یوگ بدل دے نہ سورج چند تاریاں دی دنیا چھ نہیں منکھ دی دنیا چھ ویچار دے بدل دے ہاں دنیا بدل جاندی ہے میں ایک دفعہ پھر دور آ دیا صویرے ایک منوک ہندو سی شامنو کرسچن ہو گیا کہنے در میں عیسائی ہو گیا تو کی بدل گیا نک بدل گیا اکھاں بدل گیا ہتمو مطح بدل گیا کی بدل گیا خون بدل گیا ہڈیاں بدل گئی ہیں کچھ بھی نہیں بدل گیا صرف وچار بدل گیا سمجھ بدل گیا سوچنی بدل گیا صویرے ہندو سی شامنو کرسچن ہے مذہب ایک وچار دانا ہے دھرم ایک وچار دانا ہے منوک دے وچار دے بدل دیاں باہر دا سارا سنسار بدل جاند ہے بدل دے منوک دی دنیاں اُنہ دینا چھ منوک زمین تے چلدہ سی پیدل سہجے سہجے انہیں پشوانو ورتیا اسواری واسطے گوڑے آنو اٹھا آنو بیل آنو شیو جی بیلتے اسواری کر دے سن حیرانگی کرشن رات دے چھ بیڑ دے سن جنو پن گوڑے لگ دے سن کوئی ریلہ موٹرہ گڑیاں نہیں سن پھر منوک نے پشوانو واہن اسواری واسطے بر دیا پھر سہجے سہجے وکاس ہویا سیکل آئی موٹر کار آئی ریل گڑیاں آئیاں پھر آواز تو بھی تکھے ہوائی جہاز آئے یہ پہرانو زیادہ شکتی مل گئی گتی مل گئی اسی طریقے نال منوک پہاڑاندیاں غارانچ رہندہ سی یا درختاندے تھلے زندگی بسر کردہ سی سہجے سہجے سردی گرمی برسات تو بچن لی اس نے جھگی بڑھائی کانے آنے پتے آنے پھر سہجے سہجے مٹی دی پھر مٹی نو پکان لگ پہ اگ ایجاد ہو گئی پھر پختہ مکان بنان لگ پہ آج سیکڑے منزلہ فلک بوس امارتان دا منوک مالک ہے پر رہندہ دے پہلے پہاڑاندیاں گارانچ سی لڑائی چگڑا ہو جائے منوک کل ہتھیار کی ہوں دا سی ناخن یا دند وقت تو وقت آپس دیچ کدرے لڑائی بیانک ہو جائے تے ناخنہ نال اگلے نو چیر دینا یا دندیاں نال کٹ کھانا پھر سہجے سہجے ہاتھ دیچ لاتھی آئی پھر لاتھی نال لوہے دی نوک جوڑی برچہ بنا گئی برچے دی مار دور تک نہیں سی پھر تیر کمان آگئی دور تک وار کر دیس بندوق آئی توپ آئی پھر ٹینک آئے آج تے منوک بھائیڈرو جم بم تو بھی اگے چلا گیا چلیا ناخنہ دوسی دندہ دوسی اشاریاں نالگل کردہ سی اور منوک دی مول بھاشا سی ہاسا تے رون جنم تو لے کے آیا سی ساری دنیاں دا سانجہ ہے اگر کوئی حسرے آوے تو اسی اس طرح نہیں کہندے ہندی دیچ حسرے ہے سنسکریت دیچ حسرے ہے یا پنجابی دیچ حسدہ پہ ہے انگلیش دیچ حسدہ پہ ہے یا گجراتی مرٹھی دیچ حسدہ پہ ہے حسرے ہے جد کوئی رو رہے ہوئے تو اسی اس طرح نہیں کہندے چائنیز دیچ رو رہے ہیں کہ بنگلہ دیچ رو رہے ہیں یا پنجابی دیچ رو رہے ہیں ہندی یا سندی دیچ رو رہے ہیں اس طرح نہیں کہندے رو رہے ہیں روڑا ساری دنیاں دا سانجا ہے حاسا ساری دنیاں دا سانجا ہے جم اندرو بچہ حاسا تے روڑا ہی لے کے آئے ہیں پھر سہجے سہجے اندرونی جذباتانو پرگڑ کرن لئی اکشراں دا جنم ہویا پھر اسنو بولنا آیا ہے آج ہزاراں بھاشاوان دا جنم داتا ہے منوک سمجھے ہویا سنے ہویا کافی لمبے سمیں تک روے تیر میں بھولنا جاوا لیکھنی دا جنم ہویا لپیاں دا جنم ہویا الفہ بیڑ دا جنم ہویا کاغذ نہیں سی منوک نے پتران تے لکھیا بھوج پتران تے لکھیا بھارت دیچ اترا کھن دیچ ہمالیا پر ود دیچ ایک ایسے بوٹے ہندے نے جنہ دے پتے ایک ایک فٹ ڈیرڈیر فٹ لمبے ہندے نے انو بھوج برکش کہن دینے انہاں پترانو بھوج پتر کہن دینے عجیبی ہے گینے منوک نے بھوج پتران تو کاغذان دا کم لیا اس تے لکھنا شروع کی تھا پرانے بیشتر دھرم گرنت بھوج پتران دے لکھے ہوئے اور حیرانگی دی گل کاغذ نالوں بھوج پتر دی عمر زیادہ ہے دو دو ہزار سال دے بھوج پتر پہنے لکھنو میزم دیچ دلی میزم دیچ سنسکتلی پی دیچ لکھی ہوئیا دھارمک وچارا رشی منیاں دے بول ہمالیا پر بد دے سردی دے دینا جڑے جپیشور تپیشور رہ جاندن تھلے نہیں آن دے اوئی نا پترانو سردیاں دے دینا جلان لگ پیسن سکھ جاندے دینا انوان دے نچ آگدہ کاملین دے سن یوپی گورنمنٹ نے ہون کانون بنایا ہے جڑا اینا پترانو توڑے گا جلائے گا چھے مینے دی سزا کیوں یہ نسل ختم ہو رہی سی یہ پتے ختم ہو رہی سی انو کٹن دی جلان دی ہون ملائی کیتی ہے منک نے بھوج پتران دے لکھے آج ہزاران تران دے کاغذان دا منک جنم داتا ہے ودیہ تو ودیہ کاغذ زندگی دے ہر شعبے دے منک منک کسی حد تک بیرونی طور تھے وکست ہو جائے بڑا بھاری اس نے وکاس کیتا ہے آدی منک جنگلی منک جنو وانر کہیں دے نے وانر جنگل دیچ رہن والا ننگا رہن دا سی گرونانک دیو جی مہارا جی کہیں دے نے وسماد نانگیں فیرے جند نگنتا دا بود منک نو ہویا ہے پشوان نو نہیں ہویا سہیو کندر میں حیران وسماد ہو جانا باریک نگاہاں گرونانک دیا ہر چیز نو بڑی باریکی نال لین دیا نگنتا دے بود نے ہی منک نو منک بنایا ہے پشوان دیچ اے نگنتا دا بود نہیں ہے تو یسی ننگیں ہاں ایسا گیاں نہیں ہے وسماد نانگیں فیرے جند جیسے منک نو نگنتا دا بود ہویا اس دن منک پشوان تو وک ہو گیا یہ دن در منکتا دا جنم ہویا کے لئے دے پتیاں نال بوڑ دیاں چھالانا درختان دے پتیاں نال کاس پوسنال اس نے اپنا تن ڈکیا ہے پھر سہجے سہجے کپ آسنوں قط کے سوت بنا کے ہتھنال کپڑا بنانا سکھے ہے پھر کپڑے آئے آج ہزاران تران دے کپڑے آندا منک جنم داتا ہے منک دی ترزے زندگی رہن سین ویچار دے نال یوگ بدل دے نا ہے اور کچھ بھی نہیں بدل دا نہ زمین بدل دیے نا آسمان بدل دے نا سورج چند تارے بدل دے نے نہ پمن بدل دیے نا ساگر بدل دے بس منک دا رہن سین بدل جاندہ ہے منک دے وچار بدل جاندہ نے منک دی سوچنی بدل جاندی ہے یوگ بدل جاندہ ہے گرنانک دیو جی مہاراج اے کہہ رہے ہیں اور تھوڑا جیاں ہور بھی دیان دے دینا دھرم گرن تنچ کچھ ایسا لکھے ہے ایک ایک یوگ دی عمر لکھ سال ڈیڑھ لکھ سال پنجاہ ہزار سال اسی ہزار سال میری خل گنتی دا جڑا کچھ ڈھنگ سی کچھ ہور سی جیسے ساڑے ترے من دے وڑی چلے پانی ان ساڑے تن من بابا فرید کرین منک دی دے ہی ملتان دا اس وقت دا من اٹھائی سیر دا ہون دا سی اس سے ساونا لائے گنتی دے آنکھڑے ہمیشہ بدل دے رہے ہیں تولن دے پیمانے ہمیشہ بدل دے رہے ہیں دیکھ دی ہیں دیکھ دی ہیں کئی دفعہ تولن دے پیمانے بدل گئے بھارت دے سیر چل دے سن تولے چل دے سن چٹاکاں چل دیا سن ختم ہو گئی ہیں بیشتر دنیا چھتم ہو گئی ہیں کو چل دے سن پھر میل آئے کلومیٹر آگئے ناپن دے پیمانے بدلے ساڑے تریمن دے وری چلے پانی ان میرے دیکھے گنتی دے آدھار دے مطابق ایک یوگ دی عمر پنج ہزار سال تو زیادہ نے بہت سارے ویچار کا نال میری گوشتی ہوئی ہے سمندج خاص کر کے سناتن مت دے ویدوان نانر میں دیکھو شری رام تریتا دے چھوئے تی رام تو بعد آئے شری کرشن جی یہ تی حاسکار کہندنے ساڑے تین ہزار سال پہلے ہوئے نے کرشن جی تی ساڑے پانچ ہزار سال پہلے ہوئے نے شری رام پچھکار انترال تے صرف دو ہزار سال دے ایک تری تیچ ہویا ایک درو پیچ ہویا لکھاں سال یوگاندی عمرے کس طرح من لگے شری رام تی سری کرشن دے جنم دیچ انترال ہے جیون دیچ انترال ہے صرف دو ہزار سال ساڑے پانچ ہزار سال پہلے ہوئے نے شری رام ساڑے تین ہزار سال پہلے ہوئے نے سری کرشن راج پریشت دے نال دوپردہ انتمندے نے راج جنمیجے دے رہا ہے دوپردہ انت ہو گیا کل جگ شروع ہو گیا اس حساب نال کیونکہ راجہ جنمیجہ اندازن کوئی ڈائی پونے تین ہزار سال پہلے ہوئے پانڈوان دا پڑ پوترہ سی تی جی او دے نال کل جگ شروع ہو گیا تی دوپردی عمر بھی پنچ ہزار سال تو زیادہ نہیں منی جا سکتی کل جگ دی تیستوں بھی تھوڑی سمجھ لیا یگ بدل دے نے منوکھ دے ویچار آنا رہن سین بدل گیا کھان پان بدل گیا ویچار بدل گیا نے سوچنی بدل گئی ہے لوگ کی کہنے سما ہو رہا گیا ہے وقت ہو رہا گیا یگ بدل گیا ہے جیڑی گل منوکھ سدھی نہ نہ سمجھے او دے نال پھر متحاس جوڑنا پہ اندھا بناوٹی گل نہ کر کے سمجھنا تے سمجھانا آگے اس یوگدہ نام کل جگ کیوں پہ آ یہ ویچارتیں کسی وقت لمبی چھوڑی میں پھر تھوڑے سمجھے رکھاں کا کہتے دوبارہ سنجوگ بنے آتے مہاراج کہنے جے کو ست کہے سوچیجے تپ گھر تپ نہ ہوئی جے کو نام لے بدنامی کل کے لکھنے سنو کل جگے سواستے کہنے دے نے جے کو تپ کرے ست کرے سو چھیجے ست وادی ست تے قائم نہیں رہ سکے گا سچائی تے قائم نہیں رہ سکے گا چھجے گا دو دن سچ بول لے گا سویرے سچ بول لے گا شامی چھوٹ بول لے گا سچ تے قائم نہیں رہ سکے گا جے کو ست کرے سو چھیجے تپ گھر تپ نہ ہوئی منوں کو دھنک مان واسطے سما کرے گا دھرم واسطے نہیں تپ واسطے نہیں یہ دے کوئل کوئی سما نہیں ہے پدارت واسطے سما ہے پرماتمہ لے نہیں پروار واسطے سما ہے کرتار واسطے نہیں دھن واسطے سما ہے دھرم واسطے نہیں تپ گھر تپ نہ ہوئی جے کو ناؤں لے بدنا ہوئی کل کے لکھنے جیڑا نام جپن لگ پوئی تے نام جپن والا پولا ہو جاند ہے بولے تو مراد اندروں باروں ایک ہو جاند ہے سنت بھولے ہوں دے نے تے بھولے تو مراد جنہیں پنجاب دیچ عرث کر دے نے او نہیں پتھے تے مورک نو بھولا کہنے پہ یہ بھولا ہے نا سمجھے سمجھ نہیں ہے بھولا شبد بنے ہے بھاونا تو بھروسے تو انہوں پرماتمہ تے بھروسہ ہے انہوں پرماتمہ نال پیار ہے بھاوکتہ ہے شردہ ہے بھاونا بھروسے دوہاں دے سنگمتوں دوہاں دے جوڑ تو جڑی اوستہ بن دیئے انہوں کہنے پولا جے دے اندر اے بھولا پان نہ ہوئے انہوں کہنے چلاک چلاک بندہ کسے تے بھروسہ نہیں کر دا بھولا کر لیں دے بھگت کبیر کہنے نے کہت کبیر بھگت کر پایا بھولے بھائے ملے رگر آیا چترائی نہ چتر بھوج پائیے ری جن منم آدھو سین اولائیے چترائیاں انہوں پرماتمہ نہیں ملدا بھولے بھانال ملدا چلاکیاں انہوں نہیں ملدا تے تو کسنوں آکھ ہوگے چلاک جو باروں کچھ اور ہے اندروں کچھ اور ہے انہوں کہنے چلاک بولا کسنوں کہو گے اندروں باروں ایک ہے اندروں باروں ایک ہے چلاک جن منہور مکہور سے کانڈے کچھیاں بابا فرید زبان پہ کچھ اور ہے دل دیچ کچھ اور ہے چلاک ہے دوسرا نکتہ سننا چلاک بندہ تھگتے سگدہ ہے تھگا نہیں سگدہ کیونکہ چلاک ہے کسی تے بروسہ دے کردہ ہی نہیں تھگائے گا کس طرح چلاک منک تھگ سگدہ ہے تھگا نہیں سگدہ بولا منک تھگا سگدہ ہے تھگ نہیں سگدہ اولے اکثر تھگا جند نے سواسی پنجاب مور کہہ دیں دے نہیں کیونکہ بولا منک بروسہ کردہ ہے بروسہ کردہ ہے شیخ ساہدی نے ایک لمبی چوڑی کہانی لکھی ہے بے ایک فریادی نے منصف دی کچہریج فریاد کی تھی بے فلانے منکتے میں بروسہ کی تھے انہیں میں اٹھاگ لے ایک آگرتہ وکشنی انہیں میں اٹھاگ لے منصف نے اسنو طلب کیتا ہے بولا ہے بے جد اس بندے نے تیرے تے بروسہ کیتا ہے تھی تم پھر اسنو اٹھاگ لے وہ تھاگ کہیں دے منصف ایک گوڑ ہے آج بندیاں تے بھروسہ نہیں کل پرماتمہ تے بھی بھروسہ نہیں آج پروار تے بھروسہ نہیں کل نرنکار تے بھی بھروسہ نہیں آج بھرا تے بھروسہ نہیں کل گروہ تے بھی بھروسہ نہیں بھروسہ ایک بہت وڈہ گوڑ ہے میں پھر دو رہا ہوں بولا منک تھگا سگدہ ہے تھگ نہیں سگدہ چلاک بندہ تھگ سگدہ ہے تھگا نہیں سگدہ ہزار دفعہ تھگا جانا بہتر ہے بنسبت ایک دفعہ کسی نو تھگن دے ہزار دفعہ تھگا کے اتنا منکدہ نقصان نہیں ہوں دا ادیات مک جڑا ایک دفعہ تھگ کے ہو جانتا ہے منک پچھڑ جانتا ہے چطرائی نہ چطر بھوجپا یہ چلاک چلاک کس نو آکھ ہو گئے باروں کو چھوڑ دکھائی دے رہے ہیں اندروں کو چھوڑ دھنگرو گوبین سنگھ جی مہاراج اور ان زیبنوں کے اندر میں تینو منک نہیں مندہ انسان نہیں مندہ کیوں ہمو مرد بایت شوت سخن ور نشک میں دیگر دردہانے دیگر تیری زبان تے کچھوڑ ہے تیری دل دچ کچھوڑ ہے میں تینو منک نہیں مندہ تُو کہندہ کچھوڑ ہے ہے کچھوڑ تُو کردہ کچھوڑ ہے سوچدہ کچھوڑ ہے اس واسطے دھنگرو گوبین سنگھ جی مہاراج کہیں گے نا اگر صد قرآن بخوری قسم تُو سو قسمان بھی قرآن دیاں کھاویں کیونکہ قرآن دی قسم چکی صرف بھی بیٹھ کے صلاح صفائی کر لینے اندپور سابدچ سکھا نے کہا مہاراج فوج دے سپا سلار نے قسم چکی ہے بھروسہ کر لو لیکن واقعی اس بھروسچ کی ہویا حملہ آور ہو گئے انہوں نے حملہ کر دیتا صدگر سکھانو کہندے رہے بھی ایک قسم جو اٹھی ہے زفر نامے دے بولنے سری مکواک پادشاہی دسمی اگر صد قرآن بخوری قسم مرا اعتبار نا یک ذر آدم تُو ایک نہیں سو قسمان قرآن دیاں کھاویں میں نے بھروسہ کر سکدہ تُو چلاک منوک ہے اولا نہیں ہے چلاک ہے ہموں مرد بائد شود سکھنا ورن شکمیں دگر در دہانے دگر جش دی زبان کچھ ہو رہے دل کچھ ہو رہے چلاک ہے اولا منوک زبان تے دل اک ہے ایران دی چھوئے صوفی فقیر حافظ ایک کہند ہے ہزار جان فدائے آنکے زبانش دلش یکیست ہزاران جنگڑیاں اس منوک تو فیدا کیتیاں جا سکدیاں قربان کیتیاں جا سکدیاں جیدی زبان تے دل اک ہے بھولا ہے وہ اتنا مہان ہے بھولے منوک نو بھگوان ملدہ چلاک نو نہیں ملدہ چلاک منوک سنسار دیشترکی کر سکدہ ہے نرنگ کار دی دنیا جن پچھڑ جائے گا پچھڑ جائے گا چتر آئی نا چتر بھوج پائیے اے صدی بڑی چلاک صدی ہے جڑی پڑھائی لکھائیے دیش دھرم تے ہے نہیں دنیا بھی پڑھائی لکھائیے تو دنیا دی چاتر تا چلاکی اس دن در بہت آگی ہے اس نالہ ہنکار لوب واشناود گئے اس سواستے بھیم کر دھنگ دے جڑے چل کپڑھنے اے پہلے نہیں ہوں دے سا ہزار جان فیدائے آنکے زبانش دلش یکیست یگ بدل دے نے منوکدی طرز زندگی دینا منوکدے بیچار بدل دے نے یگ بدل جان دے ادھا لمبا چھوڑا کھلاسا گرگران صاحب اچ موجود ہے پر اس وقت میرا اے پرکنل نہیں اس نالہ کل جو کیوں کہنے دے نے جے کو تپ ست کریسو چھیجے تپ گھر تپ نہ ہوئی جے کو نام لے بدلامی کل کے لکھنے نام جپڑھ والا بولا ہو جائے گا تھی لوکی کن کے مو رکھ انا نام جپڑھا ہے الورد اس سالانہ ایک سماگیں ہوندہ ہے گرودی کرپہ نال کو تیچھالیس سالتوں ایک مارج تو چار مارج تک ایک ٹیلی فون اپریٹریں نوجوان ہر سال پہنچدہ ہے ہوندہ تھی تب دلی دلی ہوگئے وہ اٹھے پیر بندگی کردہ ہے نام جپدہ ہے آج کل دلی چھے پہلے منصور سی مد بھارت کدی کدی الوران دا سی کدی کدی دروار صاحب کتھا سننانا اکثر مینج پندرہ دن غیر آزر رہن دا سی آفیس نہیں پہنچ دا سی گورمنٹ ڈیوٹی دس پندرہ ہزار تنخواہ مل دی انہوں لیکن کوئی افسر انہوں ڈانٹن نو راضی نہیں سی ڈر دے سن سارے اسنوں واہگرو کر کے بلان دے ہر وقت بیرہ گی ہردہ ربی رنگڑ مند سور جد میں گیا او دے براہ تے او دے ماں اے آخے ایک بے وکو ساڑے گھر پیدا ہو گیا پاگل اے نو تھوڑا سمجھاؤ آخری جدی ویا شادی کرنی ہے کوئی لڑکینو دیننو تیار نہیں بیتی پاگل ہے مو رکھے آپ دی گیا تھلی ارز کران میں دی ماں نو آکے تو چنتہ نہ کر جس نے اسنو بنایا ہے کوئی اس دیسن جوگ بھی بنا دے گا لیکن خاک سنجھوگ بنایا گا لوکی اندین ہے پاگل ہے میں حیران ہوئے اسے افسر مسلمان سے تھے ٹیلی فون ایکسچینج دیچ وہ سنمان کردہ سے نہیں آیا تاوی کوئی گرل وہ دی گیر آزری بھی نہیں لگ دی سی انہوں تنخاوی پوری مل جان دی سی کہ میں ہوندیاں گلنا کر رہے ہیں پرانیاں نے ایک دن بی بی جگیر کور جڑی شرونی کمیٹی دے پیچھے پریزینٹ رہے ہیں انہوں نے دیور میرے کو لائیا وہ دیکھ بچی سے دلی ماتا جائے کور سکول دیچ پنجابی پڑھان دی تیس سارے ٹیچر آلے دوالے دے لوگ بچے تک کہنے دن موڑ ہے پاگل ہے وہ بھی اس طرح دی بھجن دیچ لین مینو کھین لگی گینے جی تسی بھرمن کر دے رہے ہیں دوالے بچی ساڑی ایک پاگل ہے کدھرے کوئی ہے دس پہ میں کہا چنگے تسی ملے مینو ایک پاگل دیسے ہیں ہے ایک پاگل دوہاں دانند کارج ہویا بی بی جگیر کو اور بھی شامل ہویا انہوں نے دیر دی لڑکی سارا دن بجن کر دی ہے ربی رس دیچ لین اجڑا بھولا پن ہوں دے نا اندھروں باروں ایک ہو جانا باروں ہیں جب بندے نو لگ دے جی میں پاگل ہویا پاگل ہے دور کھیں ہو جاؤ آخر بیدیاں نے کہہ دیتا سی یہ گرنانک صدا ہی ہے کہہ دیتا سی یہ بھوتنا بیتال ہے میں کل بھی عرص کیتی سی سارا بنارس کا اندازی ہے کہ کبیر پاگل ہے لوگ کہیں کبیر باورانا پاگل ہے لیکن ہوں بنارس دے واسیاں کون دے سے یہ کوئی بند ہے جڑا سارے بنارس دے سیانہیں باقی تے سب پاگلان دے کٹھے ایک ہو تے منوکھ ہے سیانہ بھولا دھنگر نانک دیو جی مہاراج کیا جی کو نام لہے بدنامی اگر کوئی آج دے دور دی چستنا دا نام جبکہ بھولا ہو جائے گا بڑی بدنامی ہوئے گی لوگ کی پاگل کہنگے لوگ کی کہنگے مو رکھے لوگ کی کہنگے مکھٹ ویسنو کا کھنی آند اور کون دے سے تُسی پدارت کھٹ دے او پرماتمہ نو کھٹ لیندے جس نے سب کچھ بنایا ہم نیردھن جو اے او دھان پایو مرتے پھوٹ گمانے کبیر کہنے میں نیردھن نے او پرابت کر لیا جو ساری کائنات نو بنانو والا ہے او میں نو ملے او دے ملدیا جو اند بنے ہیں رس بنے ہیں بیان تو پرے تو خیر دھن کمان لئی سما ہے دھرم کمان لئی نہیں دھن کمان لئی منو کا اکل ورت دہ ہے دھرم کمان لئی نہیں کچھ تے اکل ورت سوچ سمجھ دھن کمان لئی شریرک شکتی خرچ کر دہ ہے دھرم لئی نہیں اے سواستے اے یوگ دھن دیچ اگے ودہ جا رہے ہے دھرم دے پچھڑ دا جا رہے ہیں پچھڑ دا جا رہے ہیں ست جگہ دے سب تو سینہا اسنو کہیں دے سن جس دے کل دھرم ہے کل جگہ دے سب تو سینہا اسنو کہیں دے دکل دھن ہے گرنانک کہیں دن نہیں وہ سب تو سینہا نہیں ہو سکتا مَایَا تَعْرِ اَتْ اَنَّا بَوْلَا اوکھے نہ ہونا میں نے یہ نہیں پتا تسی بول برداشت کرو گے کہ نہیں اتنا مصروف ہے اتنا مصروف ہے دھرم لے پرماتمہ لے تے دکل سمائیں کوئی نہیں تو سینہا کس طرح ہو سکتا ہے اَتْ اَنَّا بَوْلَا سچ ویکھ نہیں سکتا سچ سون نہیں سکتا ستنو سمجھن دی اکل کتھے بہت کتھے بدقسمت یہ سماج دے مکھی راجنیتی دے مکھی اس طرح دے لوکنے ساری دنیا اہی کارنے دھرم پچھڑ دا جارے سارے یورپ دے چرچتے اجڑ گئے نے بند پہنے تالے لگ گئے نے دیوہ بطی بھی نہیں ہوں بیشتر مندر بھارت دچ اجڑ گئے نے بیشتر گردوارے بیراؤں نگنے کچھ بھی نہیں ہے پامک کلیفورنیا امریکہ چھ میں گردوارے دیکھ کے دنگ رہے ہیں دس دس ہزار بندہ ایک کوئی حالچ بیٹھ سکتا ہے اتنے بڑے ہار بہت بڑے پاورکنگ لار پانچ پانچ آزار کاراں کھڑیاں ہو سکتے ہیں سنگراند والے دس دن دس پندرہ بندے آن دن مہینہ بھر خالی کوئی ایک بندہ متھا ٹیکن بھی نہیں آمدھا اور اے ہی حالت بھارت دیئے ہیں جے کو ست کرے سو جھیجے تپ گھر تپ نہ ہوئی جے کو ناؤں لے بدنامی کل کے لکھن اے ہی ایک کل جگدے لکشن ہے مہاراج کے دنے سواستے کل جگدے نے کوئی سورج نہیں بدل گیا چندرمہ نہیں بدل گیا زمین نہیں بدل گیا آسمان نہیں بدلیا ساگر نہیں بدلیا ہوا نہیں بدلی کچھ بھی نہیں بدلیا صرف منوکدی سوچنی بدل گیا صرف منوکدی وچار بدل گیا نہیں صرف منوکدی طرز زندگی بدل گیا صرف منوکدی جیوندہ ڈھانگ بدل گیا پہلے بھولا ہوں دا سی ہون چلاک ہے بس انہی گل چلاک ہے بھولے منوکدی پہچان اندرو باروں ایک چلاک منوکدی پہچان باروں کچھ اور اندرو کچھ اور جن منہور مکہور سے کانڈے کچھے آ جتنا چلاک اس صدیدہ منوک ہے اس یگدہ منوک پرانے نہیں سن اتنی میرز کر دیں اس زمانے دے منوکدی جیسے جیسے پیچھے جاؤ گے ست جگتے بلکل بھولا بچے دی طرح سے جیسے بچہ بھولا ہے معصوم بچے نوکہ دے انہ بار جڑا ملن آئے جا اس نوکہ دے میں کاردیچ نہیں آج پیتا اس نوکہ اس طرح کہہ دے بچہ جاکے یہی آکھ دے باپو نے آکھ ہے باپو گھر کوئی نہیں جاؤ تسی انہوں گل بنانے ہی تھوڑی آؤں پہلا ہے اندرو باروں ایک کہہ دھن گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج اعلانیاں کہیں دے میں اس نوکہ منوکہ مننو تیار نہیں جدی زبان پہ کچھ اور ہے جدی دل دیچ کچھ اور ہے میں چلاک منوکہ نوکہ نوکہ نہیں مندھا گروہ گوبین سنگھ جی ہموں مرد باید شوت سخنور نشک میں دیگر دردہانے دیگر منوکتے ہو ہے جو دل دے چھے وہی زبان تے جو زبان تے وہی دل دے چھے بابا فرید کن جن منہور مکہور سے کانڈے کچھے تھے کچھے نہیں کچھ بھی نہیں جھڑ جھڑ پیندے کچھے برہی جنہ کار آئی خیر مختصر میں ارز کرا ساہی وکن نے جپو تا ایک کو ناما اور نرافل کاما ست جگ دیچ پوجہ پاڑ سے ہون یگ سن تیرتان دا اسنان اٹھار تیرتان دا بھرمن سلو گتینال اسلسلہ چل دا سی دھرم دا لوگ کانکو الوقت سی کیونکہ لوڑا اتنیا نہیں سن اتنی مصروفیت نہیں سی سما خرچ کر دیسن دھرم دیچ سہجے سہجے مصروفیت بدلی منوکدی بدلی لوڑاں بدلیاں کل جگ تک آندھے 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 منوکدیاں لوڑاں بہت بدلیاں مصروفیت بھی بدلی دھنگر نانک دیو جی مہراج دیوانے ہی کہیں دیئے ست جگ ست تریتا جگی دوپر پوجہ چار تینوں جگ تینوں دڑے کل کے ول نام ادھار تھوڑا جیاں سمیں دا دسمان دا جی چوی گھنٹے دا دن رہت ہے تی دا دسمہ حصہ صرف دسمہ حصہ اینجی کہلو کوئی ڈاہی گھنٹے دے کاری یہ ڈاہی گھنٹے تو چوی گھنٹیاں پرماتما واسطے کڑ دے ڈاہی گھنٹے جی دے چینجی کہلے ہی تو دو گھنٹے سویرے کر لے ڈیڑھ گھنٹہ سویرے کر لے گھنٹہ دا گھنٹہ شامنو کر لے اس طرح کر لے تیہوں چوی گھنٹیاں جیڑا ڈاہی گھنٹے بھی دھرم واسطے نہیں کر سکتا پرماتما واسطے نہیں کر سکتا تو سما کڑ دے چھتے بڑا شوم ہویا کہ دھرم دے چھ پچڑ جائے گا بلکل پچڑ جائے گا سما نہ کڑ دے دھن کمانا سما مانگ دے دھن کمانا اکل مانگ دے دھن کمانا شریرک شکتی مانگ دے تھی دھرم ایمیں مل جائے گا یہ بھی سما مانگ دے پھر اک میں ہور بھی ارش کر دیا کل دور آئی سی دھن تے چلو پیو دا پتر نو مل جائے گا پتر دا پترے نو مل جائے گا دادے دا پترے نو مل جائے گا پتی دا پتنی نو مل جائے گا پتنی دا پتی نو مل جائے گا اور اسی طریقے دن آلچا چے تایاں دا بھتی جائے نو مل جائے گا مطر دا مطر نو مل جائے گا دھرم خود کمانا پہن دے نہیں مل دا سنسار دچ کچھ چیزاں ریڈی میڈ بھی مل جانگی بڑا بڑایا مکان مل جائے گا بڑا بڑایا بوجن ہوتلاں تو مل جائے گا سلے سلائے کپڑے مل جانگے بہت کچھ بڑا بڑایا مل جائے گا جپیا جپایا نام نہیں ملے گا خود جپنا پہنگا اپنا ہتھی اپنا آپے ہی کاج سواری ہے تو سما دھرم واسطے نہیں ساری دنیا جو کٹ گیا دھرم ہوندہ سی کوئی چاوک دے چے بیٹھا سی جو تیاں گند دیں آیا بھی اپنا من تے لوگان دا من رب نال گندہ سی چمار تے ہوندہ ہر شہر دے چے ملنگے پر رو داز کتے کپڑیاں نو رنگ دیاں رنگ دیاں اپنا من رنگناں تے دو جیاں دا من رنگناں رنگن رنگوں سیون سیون رام نام بین گھرینا جیون اس طرح دا رنگ رتڑا نام دے ہویا سی کسے وقت آج کتے ایسا نمازی بابا فرید جو نماز تو فدا ہوئے قربان ہوئے تو سجدہ کرے تو ایک کوئی دفعہ سجدہ کیتا ہے جڑ گیا بابا فرید دیاں یہ گاتھامان ہے خلیفے چیلے آکے اٹھان دے سن بے اٹھو سجدہ کیتا ہے کھڑے ہو نماز پوری کرو فرید کہن دے سن ان سجدے چانتو سجدے چیریندو جب جھوک گیا سیرت فرم چکنہ کی اس طرح دے نمازی ایسا نماز پڑھنوالا ایک کو دفعہ سجدہ کرے خدا نال جڑ جائے راب نال جڑ جائے نمازی تے ساری دنیا جو موجود نے بابا فرید جیسا کی تھے خیر اے سواوک ستے شدگل آئیے دھنگرو نانک دیو جی مہاراج دے بولانو ادھار بنا کے جپو تا ایکو ناما آور می رافل کاما اس جپدیاں دھنگرو نانک دیو جی مہاراج نے پنچ سٹیجاں بیان کی تھی ہیں دارمخند گیانخند سرمخند کرمخند تے سچخند اے نکھیڑا میں تھوڑے سامنے کرن لگا سی پر کراں کی ایک کڑی تیز چل دیئے میں پچھڑ جاندہ کوشش میں کرنا ہے دے نال چلا اے اگے لنگ جان دیئے میں پچھڑ جاندہ پچھے رہ جاندہ پھر بھی تھوڑے جیاں دو تین نکتے تھوڑے سامنے میں رکھاں تی باقی سارا خلاصہ کل اگر منوکھ نام نہیں جب سکیا یا نام دی پرابتی نہیں ہوئی اے دیچ منوکھ دو جے تیجے کسی نو دوشی نہیں ٹھہرا سکدا کہن دنے پرستی تھی انکول ناؤوے باروں دھانا نہیں ملدہ پرستی تھی انکول ناؤوے فسل چنگی نہیں ہوندی پچھلے سال کشمیر دیچ میں نو ایک سنگ بارہ مولا دیچ زارو زار روندہ ملے کہنے لگا باغ تے سیوان دا باغ لکھاں روپے خرچ کی تے سن سال بر میند اتنی لیبر لائی کھاد پائی پانی ہی دیتا ہے پتے سکے کٹن واسطے اتنے ملازم رکھے سال بر خرچ کی تے گڑا پہ گیا سارے سیو خراب ہو گئے مہتی تباہ ہو گیا سال بر دی میند چلی گئی لکھاں روپے دی فسل برباد ہو گئے انہوں کینے پرشتی تھی انکول ناوے دننے ملد پرشتی تھی انکول ناوے پدارت نے ملد پرشتی تھی انکول ناوے من بھاؤں دے سنبند نے جڑ دے یا من بھاؤں دی جگہ نے ملد من ستھی تھی ٹھیک ناوے پرماتمہ نے ملد من ستھی تھی ٹھیک ناوے ایشور نے ملد پرستی تو انہوں دوشی نہیں ٹھہرا سکتے جیڑے بندے کہنے نے گہنے جی نام جپنا ماں کے ذرا ماحول ٹھیک ہو جائے واتا ون ٹھیک ہو جائے سڑی پرستی تھی ٹھیک ہو جائے پرستی تھی افتاران دی بھی ٹھیک نہیں سی پرحلات دی تھی بلکل ٹھیک نہیں ہے پیو ویری ہے تو سی آم پر نازہ لگاؤ پانچ سال دا بچہ ہوئے تی پیو جان دا ویری ہوئے تی انہیں جیل دیچ بھی بند کیتا ہوئے تی بکھا پیاسا بھی رکھے آئے پرستی تھی سیکھ نہیں ہے بھاردہ بیرونی محول تھی ٹھیک نہیں ہے پر جیل دی تنگ تاریخ کوٹھڑی دیچ وہ سواس سواس نام جبتا ہے نام جپن دیچ بھاردی دنیا موسم منک کوئی بھی رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتا میں پھر عرض کرا پرستی تھی درودی بھی ٹھیک نہیں سی مطرے ہی مانے پتہ دی گودیچ بیٹھے ان چک کے پرے مارے ہیں جیتھے گودیچ بیٹھنا ہے تو تم میری کوک تو جنم لینا سی تو آئندہ نہیں بیٹھنا ہے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس دی منستی تھی اتنی چنگی ہے اور نام جبکہ پرماتما دی گودیچ جا بیٹھے درو بھگت بنا گیا ہے پانچ برک کو انات دھو برارک اور سمرت امر اٹارے بڑی اچھی اٹاری اسنو نصیب ہو گئی ہے منستی تھی ٹھیک ہے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی گرنانک دی ٹھیک نہیں سی بابر نے جیل دیچ پا دیتا ہے سارے بیدی سیمت نہیں سن کہندے سنے سودا ہی ہے تھی وقت دی حکومت نے جیل دیچ پایا ہے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی رام دیوی ٹھیک نہیں چودہ سال دا بنباس تھوڑی گرت پرستی تھی ٹھیک نہیں سی جیل دیچ جنم ہویا ہے راج گھرا نیندہ اے فرزن جیل دیچ جمیا ہے کنسدی جیل دیچ جنم دیتا ہے دیوکی نے پالدی پایے جسو دا پتا اصلی ہے باس دیو نکلی بڑنے ہویا ہے نند بابا راج گھرا نیندہ اے لڑکا وڈا اوکے گوہاں چرند ہے گوالیاں چپلد ہے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے منشتی تھی اتنی چنگی ہے ہردے دی گیرائی چو گیتا دے بول نکل دین ہے ایسے گیت جو سدھے پرماتمہ نال جوڑن عیشور نال جوڑن پرستی تھی کبیر دیوی ٹھیک نہیں ہے کبیر دی ماں جو کچھ کبیر بارے کہن دی یہ کبیر نے چھپایا نہیں اور شبد دیوچ اپنی ماں دی حالت درج کیتی ہے میری ماں میں نکی کہن دی ماں ایک دن محل لے دیا جنانیہ نو کٹھا کر کے نا کبیر بارے دس دی پہ یہ تنگ آکے دکھی ہو کے ایک دو اے مندر ایک دو اے باٹ ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ ایک دو سادو گھر دیچ جڑے ہی رہن دین ہے سدھ سنگ چل دے ہی رہن دین ہے ایک دو رستیچ پچھ دے رہن دین کبیر دا گھر کے تھے کبیر دو نو جا کے ملنا ہے کبیر کتھے رہن دین ہے ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ رات پہ جان دیئے ہن گھر دے گھنے چنے بسترے تے چار پائیاں اے بسترے اے چار پائیاں اے سوندہ تھا انہاں نو دے دین دے سانو کھن دے پنجے سو کے رات کٹو مونڈ پلوش کمر بند پو تھی ہم کو چابن ان کو روٹی بڑے چاو نال میں تے لوئی کاردے واسے بھوجن بنان دیا کارواستے اور اپنے بچیاں واسے پوتریاں واسے میں بنان دیا رات پہ جان دیئے سارا بھوجن سادوانو کھلا دین دے اور رات نو کمیں بنائیئے کن دے کوئی نیچولے چپ کے رات کٹ لو چنے کھا لو یہ مان کہہ رہی ہے مونڈ پلوش کمر بند پو تھی یہ جو وڑیاں وڑیاں پوتھیاں لے کے آ جان دینے رابدیاں گلن کر دینے سارا بھوجن چکے انہاں نو کھلا دین دے تمہنے رات نو اچنچے کسنا بنائیئے بچیاں نو کسنا کھلائیئے کہ کن دے کوئی نیچولے چنے کھا لو رات کٹ لو کوئی گلنے سانت آئے نے بغت آئے نے مونڈیاں مونڈیاں ہوئے ایک اے مونڈیاں بھوڑت کی ٹیک اے سادھو مونڈے اے میرا مونڈا اے ایک ہوگئے نا میرا گھاڑ ڈوب کے رہنگے تباہ کر کے رہنگے ایک دن ایسا ہویا بھیڑ بڑھی ہوگئی سانت بہت آگئے اتنا راشن پانی کاردچ نہیں سی سوٹ کتیا سی ست رنگا لوئی نے تے کبیر دی ماں نے اوڈیاں بڑنیاں سن چدران تے کھیس تے شیوراتری تے بڑے بکنے سن چنگا لاب ہونا سی کبیر نے دیکھا اور انہیں سانت آگئے اتنا راشن پانی بھی کوئی نہیں اتنا دانوی کوئی نہیں ست رنگا سوٹی بیچ کے آگئے لے آیا راشن پانی ساری راد لنگر چل دا رہا سنو دیرانی سنو جٹھانی اچراج ایک بھائیو کبیر دا شبت ہے سات سوٹ ان مونڈیاں کھوئے مونڈیاں کیوں نام ہویا ست رنگا سوٹر اتنے محنت لالا سی کتیا سی اوڈے کھیس بناندہ سنو ہزاران دا لاب ہونا سی ویچ کے آگئے ساری راد لنگر چلائے ات جمدیں ہی مر جاندہ چنگا سی اے مونڈیاں کیوں نام ہوئے ماں کہندی ہے اندازہ لگاؤ کتنی دکھی ہوئی ہوئے گی سات سوٹ ان مونڈیاں کھوئے مونڈیاں کیوں نام ہو پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پہلے تے ماں باپ کبیر دے کبیر نال سیمت نہیں ہے دوسرا برامنی سماج تے وقت دی حکومت سیمت نہیں ہے سیمت نہیں سی کارن اس صاف دوہا نو انکار کردہ سی نا ہم ہندو نا مسلمان الہی رام کے پند پران نالی گلہ کردہ سی کہندہ میرا سریر تے پران اللہ دا ہے رام دا ہے پر میں ہندو مسلمان نہیں ہے کچھ ایسیاں گلہ کچھ ایسیاں ویچاراں نو سنان لگ پیا جنو تنگ دل نہیں سن سکدے سا اے دیتے چوری دے الزام لگے یاری دے الزام لگے سکندر لودی نے جیل دیچ بھی پایا پھر انہوں سزائے موت سنائی تے سزائے موت کس طرح میں پھر عرض کرنا پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے ہاتھی انہوں شراب پلائی تے اوپر بٹھایا مہاوت بھئی ہاتھی دے پیرا تھا لیسے انہوں کو چل دے انہوں بن کے ہاتھی دے گو سٹ دیتا گیا اور کبیر اب کہندے نے کنچر پوٹ لے لے نمسکارے بوجھی کازی نے اندھے آرے اس ہاتھی نے سونڈ نال کبیر نو چک لیا تے مطھا ٹیکیا اور پھر زمین تے رکھ کے پھر مطھا ٹیکیا کبیر کہندے ہیں ہاتھی نو تے سمجھ آگئی اس اندھے نو سمجھ نہیں آئی کبیر کہندے نے سناتنی رشی منی ایسا من دینے گو تے ہاتھی یہ منوکھ دے بہت نیڑے نے یہ زیادہ سمجھ دینے سوچ دینے دکھ سکھ زیادہ محسوس کر دینے ممتہ بھی انہوں دے اندر بڑھئی سارا بہت جگت ہاتھی دی پوجا کر دا ہے سارا ہندو جگت گو دی پوجا کر دا ہے کسے وقت پھر نہیں کھیڑا کرنا کہ منوکھ دے نیڑے نے ایک اندر منوکھ تے پشو دی آخری کڑی یہ مرنگے منوکھ بننگے یہ باقی سب لنگ آئے نے یہ دکھ سکھ زیادہ محسوس کر دے جنگل دے جد مہاتمہ بودھ تپسیہ کر دے سنے ایک ہاتھی انہوں دی سیوہ کر دا سی کرمنڈل چکل نرنجنا ندی دے چھو پانی بارکے لیاں دا سی اگوں رکھ دا سی راتنو جد دھیان سادنہ دچ مہاتمہ بودھ لین رہن دے سن چاروں پاسے گھم کے پیرا دے دا سی کوئی جنگلی جانوری نہ تے حملہ نہ کر دے اچھے اچھے درختان تو پھل توڑ کے لیانے ہیں ایک دن نو اس طرح دی سیوہ کر دا سی جس دن سادنہ دچ سفلتا ملی تے مہاتمہ بودھ اس جنگل نو چھڑ کے جان لگے تڑپ تڑپ کے ساتھی نے پران دے دیتے ہیں تڑپ تڑپ کے سارا بودھ جگت ہاتھی دی پوجا کر دا ہے میں نو بابا سندر سنگھ دے شردہ لوں نے گلدہ سی سی ادھو میں نہیں مندہ سی سنچ والی دچ جد انہ نے شریردہ چلانا کیتا علی بیگ والے بابا سندر سنگھ گجرات دیاں ساریاں سنگتاں جان دیاں گجرات جڑا پنجاب دچ رہے گیا پاکستان دچ انہوں دی ارثی جیسے ڈیرے چھو نکلی تے سٹھ گوہاں سند ڈیرے دچ تڑپ تڑپ کے مر گئی ہیں اسے وقت ادھو ارثی نکلی ادھو سٹھ گوہاں نے پران دے دیتے ہیں کانپور دچ یا اندہور دچ جد میں نو شردالو سنندے سن میری تھوڑیاں ترک بدھی سی میں مندہ نہیں سی میں ایک ہے اس طرح ہے گوہاں نے کچھ غلط چیز کھا لئی ہونے ہیں کچھ چارے دچ گھا پٹا غلط پا دیتا گیا ہوئے گا سٹھ دیاں ہی سٹھ پر جڑے شردالو سن تے تھوڑے سینے سن کہنے کے گینی جی تھوڑی ترک بدھی کر کے تسی مندہ نہیں پہے ورنہ حقیقت ہے وہ چشم دید گواسن بزرگ ہے اور ترک بدھی ہون کر کے من نہیں مندہ سی پچھلو ایک گوہ دو گوہ دس بھی گوہاں سٹھ دیاں سٹھ گوہاں نے پران دے دیتے ہیں تڑپ تڑپ کے مر گئی ہیں تین چار سال پہلے ایک گھٹنا گھٹی تو پھر میرا من من گیا نہیں بابا سندر سنگھ دی دیرے چھے یہ جو کچھ ہویا ٹھیک ہویا تمل ناڑ دے ایک سند شاید آپ نے نام سنے آوے کرشنا مورتی اس شام دے سمیں کتھا کر دیوں دے سن ہفتے دیچ تین دن تمل بھاشاج بول دے سن چار دن انگلیش دے چھے سروتیاں دے چھے تمل لوگ تے ہن دے سن ویدے شیوی بہت سارے ہن دے سن اونا دی کتھا سنن لے ایک گھو آؤں دی اندھی سی تھی بھارت دی شیطانو پتا اونا لوگ کی اوارا گھو آؤں چھوڑ دیں دن پون سمائی دیں بیل بھی چھوڑ دیں دن ایمیں کوم دیاں یو پیچ گھوم دیاں نے پیار دے چھنے تمل دے چھنے کنڑ دے چھنے ایسا ہی گھوم دیاں ایک گھو وہ شام نوں اندازن پانی تو چھے کتھا کر دے سن پانی منٹ پہلے پہنچ جان دی سی گھو ڈیرے دے اندر تے نہیں داخلوں دی سی کھلے اعلان دے چھو کتھا کر دے سن شام دے سمیں باہر کھڑی ہو گئے ایک دن گھو اندر آ گئی ہے تے سیوہ دار جڑے سن کڑڑن لگ گئے کرشنا مورتی کہنے لگے نہیں اے نوں نہ کڑڑو اے ساڑی پکا سروتا ہے تُسی روز نہیں آؤں دے پھڑے چو کئی ناغہ پاندیں اے ناغہ نہیں پاندی اس دا سمبن میرے اکشنا نال نہیں ہے باونہ نال میرے بولن تو جو وائیبریشن بندی ہے جو ترنگاں بندی ہے نوستوں پر باوتوں دی ہے میرے بولن دے عرث نہیں سمجھ دی پر میرے بولن تو جو ترنگاں بندی ہے نوستوں پر باوتوں دی ہے اے ناغہ نہیں پاندی اس نو نہ کڑڑو اندر آن لگ پی حقیقت اور مدراست جد میں سنیا گینی مکھن سنگ مینو رو رو کے سنان حیرانگی ہوئی مینو پھر تن ساڑے تن سال پہلے چلانہ کر گئے کرشنا مورتی جیسے ارثی انہ دی ڈیرے دے گیٹ تو باہر نکلی اُتھے اس گوو نے تڑپ تڑپ کے پران دے دیتے اُتھے حیرانگی ہوئی مینو اتنا سنے اتنا پیار اج پاٹ کر دیں ایک پنگتھی آئی ڈھنگرو انگا دیو جی مہرائی دی محلہ دو جا جس پیارے شیونے تس آگے مر چلی ہے ڈھرگ جی من سنسار نانک تانکے پاچھے جی منہ جس نل سنے ہے اُس تو پہلے ہی مر جانا چاہید ہے اُس دے اگو ہی مر جانا چاہید ہے ڈھنگرو انگا دیو جی مار جس دن جوتی جوت سمائے نا گرنانک دیو جی محراج ایک الوکری چدر چکی گئی پھولے ہی نکلیا کچھ نہیں ملیا اُس دن اے سلوک اُس دن جوتی جو جس پیارے شیونے تس آگے مر چلی ہے ڈھرگ جی من سنسار تانکے پاچھے جی منہ اِس گو نے اُتھے پران دیتے ہیں گو تے ہاتھی منک دے بہت نیڑے نے بہت نیڑے نے سارا بہت جگت گو جو ہے ہاتھی دی پوجا کردہ اندو جگت گو دی پوجا کردہ تو مراد اے 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 منک سمجھو پشو نہ سمجھو کدھری دباد کرن لگتو اُدھی مہانتا ودھان واسطے ایسا کیتا گیا ہے یہ منک دے نیڑے دکھ سک جو ہے زیادہ محسوس کر دی مانسک تل تے کافی وکست ہو گئی ہے اگے اُٹھ گئی ہے تُو خیر میں ارج کریں پرستی تھی ماتما بودھ دیوی ٹھیک نئی سی پرستی تھی رام دی ٹھیک نئی ہے کرشن دی ٹھیک نئی ہے پرستی تھی کبیر دی ٹھیک نئی ہے پرستی تھی گرنانک دیوی ٹھیک نئی سی پرہلاد دیوی ٹھیک نئی دھرو دیوی ٹھیک نئی پرستی تھی تھی گروہ ارجن دیو جی دیوی ٹھیک نئی ہے جیل دیچ نئی ہے تتی تاوی تی نئی ہے کوئی پرستی تھی تھی ٹھیک نہیں ہے پریتھی چند ویری ہے دو دفعہ گھار گھاٹ لٹ بیٹھا ہے سمافتی میں کرنا پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی گروہ ہرگوین صاحب جی مہاراج دیوی ٹھیک نہیں ہے وقت دی حکومت میری گوالیر دے کے لئے دج بند کی تھی لمبا چوڑائی تھی آسن میں تھوڑے سامنے کی رہا کسے بھی بھگت دی حسطری پڑھ لو پرستی تھی محمد صاحب دی ٹھیک نہیں سی بدر دی لڑائی دیچ بدر دے میدان دیچ پتھر دے نال آب دے اگلے دند ٹوٹ دے سن دو میں جوان شریر ہوئے تی زور دے پتھر نال اگلہ دند ٹوٹے کتنی پیڑا ہون دی ایک جگہ غار دیچ پناہ لینی پہ یہ گلوکڑی مکڑی نے جالا بنا دیتا ویری لنگ ہے کلے ہی باج رہ سن پچھے بہت لبا چوڑا لاو لش کر پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی عیسہ دی بھی ٹھیک نہیں سی لیکن منستی تھی ایسی چنگی ہے ہر وقت رب نال جڑے یہ جڑے لوگ کی کہنے پرستی تھی ذرا ٹھیک ہو جائے سڑا محول ٹھیک ہو جائے امرت شک لاؤں گے امرت ویلے اٹھاں گے نام جپ آنگے میرا یہ کہنا ہوں دے تسی قدی نام نہیں جپ ہوگے کیونکہ پرستی تھی کتائی پورا ہوں دی کسے دی بھی ٹھیک نہیں ہوں دی کچھ نہ کچھ تھی سمسے آ رہے ہیں دی لہران تو بینہ ساغر نہیں ہوں دا سمسے آمان تو بینہ زندگی نہیں ہوں دی کچھ نہ کچھ سمسے آتے رہے گی سریرک نہ ہوئی تک کوئی پروارک ہوئے گی پروارک نہ ہوئی تک کوئی آرتک ہوئے گی آرتک نہ ہوئی تک کوئی راج نیتک ہوئے گی کچھ نہ کچھ تھی ہوئے گا لہران تو بینہ ساغر نہیں ہوں دا سمسے آمان تو بینہ زندگی نہیں ہوں دی کوئی نہ کوئی سمسیاں رہے گی سمسیاں ختم ہو جانا پھر اسی نام جب آنگے کہتا ہی نہیں ایسا منک نہیں جب سکتا یہ تھی سیانے منک بیڑی ٹھیل دیں دیں چل دی ہوئی بیڑی اپنے آپ لیرانوں کٹ دی ہوئی پار ہو جاندی سیانے منک نام جپن لگ پین دیں اپنے آپ سمسیاں وہاں حل ہو جاندی سمسیاں وہاں رستہ دے دیں دیں مارک دے دیں دیں تو میں ارز کرنا اگر کوئی منک نام نہیں جب سکیا پرستی تھی انہوں دوشی نہیں ٹھہرا سکتا پھر میرا واتا ورن ٹھیک نئی سی واتا ورن تے کسے سنت دہ ٹھیک نئی سی کسے بھی بھگت دہ ٹھیک نئی سی میں کل ارز کیتی سی پرستی تھی میران دی ٹھیک نئی سی جنگلان دیج بھٹک دی رہے اور اس تری چولا ہوئے تی جوان شریر ہوئے تی کلی جنگلان دیج بھٹکنا ایک سیانے لکھاری نے میرے تھی پرشن کیتا سی ایک کلی اس تری کس طرح بے خوف تے بے داغ جنگل دیج بھٹک دی رہے میں کبھگتی بھاونہ کر کے اس دے چہری دی بناوٹ ایسی سی دوش تو دوش منک گیا اندر سی انہوں مان دیستی سی نام دارس ایسا کر دین دے چہری دی حالت کر دین دے جد انتشکرن پامن ہو جائے روم روم پویتر ہو جائے اس دے سامنے میلے تو میلہ منکھ بھی آوے گا پرباوت ہوئے گا سنت کے سنگ نہیں کچھ گھال درسن بھیٹت ہوتنے یہ حقیقت ہے پرستی تھی ٹھیک نہیں سی اس تھی لیکن منستی تھی ایسی ٹھیک ہے وہ بکھے رہ کے بھی رکھاں تلے رات کٹ کے بھی ربنال جڑی ہوئی ہے لوگ کی بھرے پیٹ بھی نام نہیں جب دے تو کی گھار دیچ بھی نئی جب دے کوئی تتی تویتے بیٹھ کے بھی سمادھی لین ہے کوئی پھولنا دی سیجتے بھی تڑپ دا پھے پرستی تھی دی گل نہیں ہے منستی تھی دی گل منستی تھی ٹھیک ناوے تے نام جپنا اوک ہے کھیڑ ساری منستی تھی دی ہے یہ سنگت یہ کثہ یہ کیرتن یہ بانی دا پاٹ منستی تھی نو ٹھیک کرنے تے کس دی ٹھیک ہو گئی ہے جو جپن لگ پہ ٹھیک ہے بس باہر دا محول تے اس طرح رہے گا کچھ نہ کچھ سمسیہ تھی رہے گی ہر ایک دیئے جتنی سا تُسھی تھی بیٹھے ہو کوئی منوک داوے نال نہیں کہہ سکدہ کثہ ہی نہیں کہہ سکدہ تمہیں مندہ بھی نہیں ہوں ابھی کسی دی کوئی سمسیہ نہیں ہے ہر ایک دیئے ہر ایک دیئے اپنے اپنے دکھنے ہر ایک دیئے اپنے اپنے بھی پتہ ہے ہر ایک دیئے اپنے اپنے کمزوری ہے کمی ہے کچھ نہ کچھ سمسیہ تھی ہے یہ جیون بھر رینگیاں ایک لہر مٹے گی دو جی دو جی لہر مٹے گی تی جی ساگر لہران تو بینا نہیں ہوں دا سمسیہ تو بینا زندگی نہیں ہوں دی نہیں ہوں دی کوئی نام نہیں جب سکے پرستیتی دی گل نہیں ہے منستیتی دی گل ہے سنگت روز اس واسطے کرنی ہے منستیتی ٹھیک ہو گئے تھی سنگت دا پھل کسنوں مل گیا ہے سنگت کیتی ہوئی کس دی سفل ہو گئی جو امرت ویلے اٹھ کے جپن لگ پہ ہے انہیں سنگت تو سکشہ لے لے جیڑا اجے تک بھی نہیں جپدہ پہ آ گردوارے آن دا جی پھل کوئی نہیں ملے ہو اے میں ارز کر دیں ٹھیک ہے آ رہے ہیں چنگی گل ہے کتھا کرتن سن رہے ہیں چنگی گل ہے پر اجے اس سیوا دا اجے اس دان پن دا اجے اس گردوارے آن دا اجے کتھا کرتن سنن دا انہوں پھل نہیں ملے اے دا پھل اتنے نام جپنا تی نام جپنا دا پھل اتنے پرماتما ہو جانا ایشور ورگئی ہو جانا اب تو جائے چڑے سنگ آسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرہ ایک بھے ہیں کوئے نہ سکے پچھانی اس منستی تھی نو پھر کمیں ٹھیک کریے اے یکتیاں گرنانک نے دسیاں نے میں کوشش کرانگا کل ایک ہور حاضری بھرنی ہے تی پرسوں سوے لے دی حاضری بھر کے تھا تھو دا سنے چھوٹیاں لینی ہے نو میں دو تین دنہ لئی ادھے پر جانا ہے تی اس تن بعد ہور کافی پرامنے جتے جتے دا سنے سیوا کرنی ہے اے ہی دو حاضریاں ہور بھرنیاں نے دھنگرنانک دیو جی مہاراج بکشش کرن رحمت کرن بھامے پنج پڑاؤ سن بیان کرنے تے میرے لئی اوکھے ہونگے لیکن جتنا بھی کچھ ہو سکے میں تھوڑے سامنے خلاصہ کرانگا اور انہ لئی لابکاری ہوئے گا جو جپ دین جو یہ ابیاس کر دین ابیاس دا دھنگ تے سدگرنے سانودہ دیتا ہے رسنا نام جپو تب مت یہ انبید امرت پاؤ زبان نل جپنا ہے آواز کر کے جپنا ہے واہ گرو دی دھن ایک ایسی لہر بنا دیئے جڑیاں ماریاں لہران منلل ٹکرا سک دیا نے اس دھنی کر کے نہیں ٹکنا دیا تو سہب کے دین دھیان نو دھن دے نال جوڑنا ہے رامکلی ملا پہلا دھن میں دھیان دھیان میں جانیاں گرمک اکتھ کہانے کدھی کدھی جو بانی جپن دا نام جپن دا رس آ جاند ہے اسی جڑے نہیں ہوں دے ذرا دھیان نیڑے چلا گیا ہوں دے اگر جڑ جائے تو منک ٹٹے گا نہیں ہے ملے آ ہوئے نہ بچھڑے جے ملے آ ہوئے سنسار دیچ جو کچھ مل دا ہے بچھڑ دا ہے کچھ بھی ملے دھن ملے ہے بچھڑے گا پروار ملے ہے بچھوڑا ہوئے گا بطر ملے نے پتر ملے نے سنبندی ملے نے پتی ملے یا پتنی ملے ایک دن ایک کر کے سنبند ٹٹن گئے سنسار دیچ جو کچھ بھی مل دا ہے بچھڑ دا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو مل کے نہ بچھڑے لیکن نرنکار جد مل دا ہے چھڑ دا نہیں ملیا ہوئے نہ بچھڑے جے ملیا ہوئے یہ جی کدھی رس آ جاندہ ہے نام جپن دا بانی پڑن دا یہ رس جڑن کر کے نہیں آیا دھیان ذرا نیڑے چلا گئے من ذرا نیڑے چلا گئے ہمالیا پر بدھے نیڑے چلے جائیے تو ڈھنڈیاں ہماما سواگت کر دیا کسے چمند چلے جائیے پھلنا بھرے بغیچے دچ تو بھاویا جے بغیچے دے اندر پرویش نہیں کی تا پر دوروں مہک سگندی ڈھنڈک سواگت کر دیئے اسی طرح دھیان جپنیاں جپنیاں زرا نیڑے چلا جائے تو کچھ راست بن جانتا ہے کچھ اند بن جانتا ہے وہ جڑن دا اند نہیں ہے نیڑے ہون دا جڑ گیا تو پھر ٹوٹے گئی نہیں دنیاں دی کوئی طاقت اس نے توڑ نہیں سکے گی او دے شریر دے کوئی ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے ہوئے او دے صورت دے ٹکڑے نہیں کر سکے وہ جڑے آ رہے گا ملے آ ہوئے نہ بچڑے ای باقی بیچاراں کل آپ جید سامنے ایتھے سماپتی ہو اور لیٹ نہ کریے پلچک دی شما وائے گروہ جی کا خلصہ وائے گروہ جی کی فتح موسیقی گیاں دا ساگے 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 موسیقی موسیقی